میں نے پرسو آپ کو بتایا تھا کہ کملہ حیرس نے باقاعدہ حمایت کی تھی اسرائیل کی لیکن اب آ کر کے ان کا بیان ہے کہ نہیں ہم نہ اس کے ساتھ جائیں گے نہ اپنے ٹروپس کو وہاں پر بھیجیں گے تو دوستو یہ توٹل کہانی ہے اس کے علاوہ حضب اللہ نے بڑے زبردست حملے کیے ہیں بڑے بڑے نیوز چینل دنیا کے سنسطان یہ بتاتے ہیں کہ آٹھ یا نو اسرائیلی مارے جا چکے ہیں لیکن دنیا کے دوسرے اخبارات بتا رہے ہیں کہ ایک ہی حملے میں بیس اسرائیلی اور مارے گئے ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو ایران نے حملے کیے تھے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں دوبارہ سے امریکہ کے بڑے اخباروں نے بتایا کہ اسرائیل کے اندر ایران کے جو حملے ہوئے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور خبریں ہیں متعدد آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلی تصویر دیکھیں اور آپ کو شاید یہ خوشی بھی ہوگی یہ وہ درندے ہیں اسرائیل کے سینک آپ کی سکین پر لگا دیا ہے میں نے اسرائیلی آرمی آر بینگ ٹیکن اوے انڈروز ایس دی آر ٹرائی ٹو اینٹر سدر لیبنان وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں چونکہ بارڈر پہ گھستے ہی انہوں نے ایک ایمبوش لگا کر کے اسرائیلی سینکو کو مار ڈالا تھا اور واقعی وہ لڑ رہے ہیں اور وہاں پر زخمی اور مرے ہوئے سولجرز کو لے کر جایا جا رہا ہے یہ الجزیرہ کی خبر ہے جو میں نے آپ کی سکین پر لگائی دوسری خبر دیکھ لیجئے اسرائیلی میڈیا کلیم کرتی ہے کہ حزباللہ نے has begun to expand the shelling zone حزباللہ نے اپنے بموں کی جو رفتار ہے وہ زیادہ بڑھا دی ہے and has reached the area of the نیتنیاو residence اور وہ نیتنیاو کے گھر کے قریب تک بھی بمباری کر رہا ہے آپ ایک تصویر اور دیکھیں حزباللہ کی طرف سے ہے یہ today at the join we attack انہوں نے کہا کہ ہم نے تین جگہ اور attack کی ہیں target تین separate operation گولان ہائٹس پر وہاں پر using drones اور drone کا استعمال کیا گیا چوتھی خبر دیکھیں گیلنٹ کا یہ ودیش منتری جو اسرائیل کا ہے اس کا بیان آیا اس نے کہا کہ operation in southern Lebanon will continue until the threat of the حزباللہ is eliminated اس نے کہا کہ یہ جو ہم اپنا کسی بھی پرکار کا حملہ کر رہے ہیں وہ جاری رہے گا جب تک حزباللہ پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے Israeli میڈیا کے نصار Israeli helicopters are transporting wounded soldiers to a hospital ہائفا جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے ہیلیکاپٹر زخمی سینکو کو لے کر ہائفا کے ہسپٹل پہنچ رہے ہیں یہ تصویر دیکھ لیجئے کلا آپ دیکھ چکے ہیں یہ سپریم لیڈر خامنی صاحب نے جب خطاب کیا ہے اور غائبانہ نماز بھی پڑھائی ہے نصر اللہ صاحب کی thousand of the iranians خامنی نے کیا کہا ہے the enemy of the all of us is one ہمارا دشمن ایک ہے the supreme iranian religious leader آیت اللہ علی خمینی نے کہا کہ the اسی پریئر پر کہا کہ enemy of the iran is the same as the enemy of iraq جو ایران کا دشمن ہے وہ iraq کا بھی ہے وہ لبنان کا بھی ہے وہ ایجپٹ کا بھی ہے enemy of the all of the ہمارا دشمن ایک ہے that iran will not delay یہی total بات کہی ہے اور انہوں نے یہ تمام مسلم ملکوں سے بھی یہ آوان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اکھٹا ہو کر کے کم سے کم اسرائیل کے سامنے آنا چاہیے اور دوبارہ حملے کی بات بھی کہیے یہ اور ایک بات اور بتاؤں گا ایک میسیج iran کی طرف سے امریکہ کو پہنچا وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے آپ خبر دیکھ لیجئے یہ ڈائریکٹ ہیڈ ہزباللہ نے کیا ہے کریات شومانہ پر تصویر ہمارے ایڈیٹر شاید لگا دیں آپ کے سامنے دوسری خبر دیکھ لیجئے ہزباللہ نے فائر کیا ہیوی راکٹس اٹ ہائفہ پر یہ باقاعدہ ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے ہائفہ پر حملہ کرتے ہوئے ایک تصویر اور دیکھ لیجئے یہ بہرین کی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سعودی ملک اس پرکار سے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں بہرین کے اندر جب وہاں کا بادشاہ اور تمام جو اشرہ مباشرہ کہہ سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے آئے تو وہاں کے لوگوں کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب انہوں نے آ کر کے وہاں کے بادشاہوں کی مخالفہ شروع کر دی ہے آپ دیکھیں بہرینی پروٹس اگینس بہرینی گورنمنٹ آفٹر ایمیر بینس فرائیڈے پریئرز امام صادق موسک سیکیورٹی فورسز ایرائیڈ اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو آنا پڑا ہے فوٹو دکھا دیتا ہوں لمبی خبریں ہیں چونکہ بہت ساری آپ کو سمع لگے گا یہ دیکھ لیجئے تہران ویل اٹیک اسرائیلی ریفائنریز تہران جو اگلا اٹیک کرے گا وہ ریفائنریز پر کرے گا جو اسرائیل کی ہیں جو گیس فیلڈز ہیں اسرائیل اٹیکس ایران اسلامی ریولیشنری گارڈز کے نے وان کیا ہے کہ اگر کچھ بھی حرکت کرتا ہے اسرائیل حالانکہ کل خامنی صاحب نے کہا کہ ہمارا حملہ بہت کافی نہیں ہے بڑا حملہ جتنا وہ ظلم کر چکا ہے جتنا وہ مسلمانوں کو مار چکا ہے گازہ کی بات میں کروں لبنان کی بات کروں وہ لگتار دونوں جگہ آج بھی حملے کر رہا ہے تہران وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرے گا اٹیک کو لیکن اگر تیل عویب کسی بھی پرکار کا کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ اس کو تمام جگہوں جو ان کی تیل کی ریفائنریز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دے گا ایران کے فورن منسٹر جو ہیں ابباس عراقچی یہ وہاں پہنچے ہیں قطر اور انہوں نے کہا we only targeted the security military centers of the اسرائیل we did not hit children ہم نے کسی بچے کو کسی مہلہ پر hit نہیں کیا ہے ہم نے صرف اسرائیل کی جو military centers ہیں اس پر حملہ کیا ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے میں نے کل صبح آپ کو خبر بتائی تھی پریزیڈنٹ پوتین کی طرف سے رشیا کی طرف سے سیریا is our alley and we cannot abandon our friends in times of the need ہم اپنے دوستوں کی ضرورت کے سمیں کھڑے ملیں گے اس کو درقنار نہیں کر سکتے اسی لیے انہوں نے اس نے سیریا کا ساتھ دیا چونکہ سیریا میں اس کا investment بھی بہت زیادہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایران will destroy all اسرائیلی energy infrastructure power plants یہ وہ دکھایا گیا ہے یہ نیچے جو دیکھیں گے revolutionary guard نے ویزائل دکھایا ہے اس سے وہ حملہ کرنے کی بات کہتے ہیں کملہ ہے اس کا وہ بیان آگیا آپ کی سکین پر لگا ہوا ہے دوستو US will not fight to defend اسرائیل US جو ہے لڑے گا نہیں ہے US امریکہ لڑے گا نہیں اسرائیل کو defend کرنے کے چکر میں لڑے گا نہیں democratic party candidate for US presidential election اس نے کہا کہ in my opinion میرے خیال میں امریکہ جو ٹروپس ہیں سینک ہیں will not defend اسرائیل and we will not enter the region اور region میں نہیں جائیں گے یہ بڑا متضاد change ہے تمام لول اس سمیں ایران کے ساتھ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں ایران نے threat کیا ہے United State America کو اور کہا کہ our interest and our allies in the region must taken seriously my commitment to اسرائیل ability to defend یہی تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو یہ خبر اور دیکھ لیجے امریکہ British اور دوسری جگہ ایک اور ہے France شاید انہوں نے یمن پر کچھ حملہ کیا دس air strikes کی ہیں لیکن یمن کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا ہنسلے آج بھی ایسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے آپ کی سکین پر میں لگا چکا ہوں آپ دوسری خبر دیکھ لیجئے سپوکس پرسن نے یہ اسرائیل کا سینہ کا اس نے کہا کہ عراق کی طرف سے ڈراؤن ہٹ کیا گیا اسرائیلی بیس پر جو گولان میں ہیں اور وہاں دو اسرائیلی سولجرس مارے گئے ہیں اور تیز زخمی ہو گئے ہیں زخمی بتاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو واشنگٹن پوسٹ اس نے بتایا کہ جو ویزول ہیں ایران کی جو مسائل جو مارے گئے تھے اس کی پول کھلتی جا رہی ہے وہ کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے پتہ چلا ہے F-35 جہاں پڑ تھے وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے question about the full scope the damage اسرائیلی military bases finding also suggest ایران was more successful in evading اسرائیل defense that اپریل the newspaper added اس نے کہا بہت زیادہ حملہ ہوا دیکھیں دوسرا حملہ US- اسرائیل bombed سنا capital of Yemen Yemen کی capital پر اس نے حملہ کیا ہے یہ ایران کے foreign minister کی باتیں بتائی چکا ہوں دوبارہ سن لیجئے گا ایک بات اور without a permanent ceasefire in Gaza Gaza میں ceasefire کے بنا there will be no ceasefire in Lebanon Lebanon میں لڑائی بند نہیں ہوگی حضباللہ will fight until Palestine is at peace no compromise حضباللہ لگاتار لڑتی رہے گیا کوئی compromise نہیں ہوگا دوسری خبر دیکھ لیجئے عراق نے جو حملہ کیا ہے اس کے اندر two idea of solar ان کی تصویریں بھی ہیں درندوں کی اور 24 لوگ زخمی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ خبریں دوستو میں نے بتائی ایک خبر اور دیکھ لیجئے یہ اسرائیل نے جو ہے تل کرم تل کرم ویسٹ بینک کا area ہے وہاں پر حملہ کیا ہے اور 18 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے دوسری خبر دیکھ لیجئے فرانس جو ہے وہ اسرائیل کو کسی طریقے سے ایران کے خلاف جو حملہ ہو رہا ہے ایران جو اس پر کر رہا ہے اس کو defend کرنے کیلئے سامنے آیا آپ دوسری خبر دیکھیں دوستو گلف اسٹیٹ یہ خبر ہے گلف عرب اسٹیٹ جو ہے انہوں نے reassure کیا ایران کو کہ ہم جو ہیں naturally emit rising tension the region ہم meeting کیے دوہا میں this week اور کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہم لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے یہ رائٹرز کی خبر ہے دوستو یہ خبر اور دکھا دیتا ہوں اسلامی ریسسٹنس لیبنان کی طرف سے ہزباللہ نے announce کیا ہے کہ target کیا انہوں نے اسرائیل کے مارکیوہ ٹینک جو مال کیا military کی سائٹ کی طرف تھا guided missile سے اسرائیل کے کچھ ٹینک کھلا دیا ہزباللہ نے یہ خبر اور دیکھ لی نیتن یاو کی طرف سے ہے یہ اسرائیل کی ویف سائٹ ہے اس نے کہا کہ پرائیم میریسٹر بنجامین جو ہے was in his house وہ اپنے گھر میں تھا لیکن جیسے ہی سائرن بچتے ہیں وہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ خبر بھی اسرائیل کی ویف سائٹ ہے واللہ اس نے بتایا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ایک آدمی کی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ پیشنگوئیوں میں میرا کوئی یقین نہیں ہے لیکن بیس سال پہلے اس نے کچھ کہا تھا اس کا ویڈیو بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے مجھے اس میں سے ایک بات سمجھ میں آئی مجھے لگا آپ کو بتانی چاہیے حالانکہ میں کوئی ایسی بات نہیں بتانا چاہتا کہ کسی آدمیوں کو غیب کی باتیں پتا ہیں اس نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے یہ بیس سال پہلے کہا تھا اس نے اس کا ویڈیو ہے اس نے کہا کہ نیو کلر جو ہے وہ میڈلی اس کے اندر استعمال ہو جائے گا اور اسرائیل جو ہے نیو کلر ویپنز استعمال کرے گا فلسطینیوں کے خلاف اور جنگ ہوگی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہو چکی ہے یو ایسے ویل بین اور امریکہ گھر جائے گا ایک خبر انہوں نے کہا کہ انڈین ویل بی ویل کنٹرول دا بیٹیش پارلیمنٹ انڈیا جو ہے وہ بیٹیش پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے گا حالانکہ سنک ساو اب جا چکے ہیں وہ بھی کر رہے تھے آگے لکھتا کہ اسرائیل will lose the war اسرائیل جو ہے اس لڑائی کو ہار جائے گا یہ ہے اہمباز جو میں بتانا چاہتا تھا رشیہ will accept a mass relocation refugee from the اسرائیل اسرائیل سے جو ہے اسرائیل رشیان لوگ نکلیں گے اور وہ وہاں relocate کریں گے huge war between چائنہ یہ الگ باتیں انڈیا پاکستان go to خیر یہ دیکھ لی جائے ایران کے سپریم لیڈر کا وہ بیان ہے کہ انہیمی اف دا اسلامی ریپبلک ایران انہیمی ایران نیشن انہیمی اف دا پلسٹینین نیشن یہ تمام وہی خبریں جو کل آپ دے چکے ہیں دیکھ چکے ہیں ایران سپریم لیڈر الحمی نے کہا کہ انہیمی وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے دوستو last night یعنی کہ کل رات اسرائیل نے جو ہے ایک بڑا بمبارٹمنٹ کیا ہے لیبنان پر بیروت پر اس میں حملہ ہوا ہے دوستو یہ خبر اور دکھا دیتا ہوں میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہا ہے نا اوپر دکھاتا ہوں before اور after یہ پوری تصویر آپ کی سکین پر ہے یہ معلوم ہے کیا ہے یہ بتاتا یہ کہ ایران نے دیسٹروئے سیوریل اسرائیلی ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس after all ایف تھرٹی فائیف کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہیں ایف تھرٹی فائیف کی معلوم ہے قیمت کتنی ہے دھائی ٹرلین دو ٹرلین سے زیادہ ہمارے بھارت کی ٹوٹل اکنومی سالے تین ٹرلین ہے ایک تھرٹی فائیف کی اگر وہاں پر یہ جہاز یہ جیٹس کسی طرح سے ہٹ ہو گئے ہیں تو واقع ایران کا حملہ بہت بڑا کامیابی کی نشانی ہے یہ باقاعدہ تصویریں دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ تصویریں دیکھ لی جائے ہجب اللہ نے اناؤنس کیا کہ کلیش ہوا ہیں سترہ اسرائیلی آفیسر جو ہیں وہ بارڈر پر مارے گئے ہیں کل راست سے لے کے اب تک پجیش کیاں تو قطر پہنچ گئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت شاندار جواب انہوں نے دیا ہے اور تیل عبیب کے اندر بھی سائرین بجھ رہے ہیں یہ وہ درندہ ہے جس کو مار ڈالا حضب اللہ نے اور بھی خبر ہیں رشیہ 33 ٹن جو ہے ہیمنٹیرین ایڈ بھیجرا لبنان میں لبنان میں بہت زبردست طریقی کی بمباری کی گئی ہے دوستو آئی ڈی ایف شوٹس ڈاؤن ڈرونز ٹارگیٹنگ سینٹرل اسرائیل یمن ہوتیز کل جو یمن نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے ٹائم صرف اسرائیل کہ اس نے اس ڈرونز کو شوٹ کر دیا اور بھی خبریں بہت ساری تھیں لیکن میں دیتا دیتا کبھی کبھی تھک جاتا ہوں باہر ہوں کہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہم